سر مائی کوئیسٹین اس کے ساتھ سکیزوفرینیہ اس کے ساتھ سکیزوفرینیہ ایک ایک ایکچول ڈیزیز ہے جو کہ ہمارے برین کے اندر اور ہمارے نروس سسٹم کے اندر کچھ کیمیائی مادوں کے نا پیدا ہونے یا ان کے بیلنس کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شوگر ہوتی ہے کہ جب باڈی میں انسولین ریلیٹیولی یا ایپسولوٹلی ختم ہو جائے تو اس میں جس طرح کسی کو شوگر ہو جائے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس طرح کسی کو شکیزوفرینیہ ہو جائے تو اس بیچارے غریب کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور بہت عرصے تک جب وہ ڈائیگنوز نہیں ہوتا تو لوگ اس کو برا آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو شکیزوفرینیہ ایک ڈیزیز ہے جو کہ سپوریڈک بھی ہو سکتی ہے کہ فیملی میں کسی کو نہ ہو لیکن ہو جائے لیکن شکیزوفرینیہ ایک موروسی بیماری بھی ہے اور یہ فیملی میں بھی رن کر سکتی ہے اگر کسی کے فیملی میں کوئی شکیزوفرینک ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ بالکل کزن میریجز نہ کریں اور اس کو ڈسٹنٹ اور پنجابی ہے تو بلوچیوں کوئی گھر شادی کرے اور سندھی ہے تو وہ کوئی عرب سے شادی کرے اور عرب جو ہے وہ کسی رشین سے شادی کرے مثال کے طور پر یہ فیملی میں رن کرتی ہے اور تیسرا جی ہاں بعض اوقات یہ بیماری چالیس سال کی عمر کے بعد بھی اپیئر ہو سکتی ہے یہ جنیٹک بھی ہوتی ہے تو پھر ہم کیسے جب بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہو تو آپ فوراں کسی سپیشلس سے رابطہ کریں خود نہیں فیصلہ کریں جب بھی آپ جی ہاں جی ہاں سائکیٹریس یا کلینیکل سائکولوجسٹ بیسک جو ہے نا الگوریزم تو یہی ہے کہ پہلے کلینیکل سائکولوجسٹ کو دکھایا جائے جو کہ یہ فیصلہ کریں دیکھیں بیہیویورل ڈیزیزز کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بگڑا ہوا ہے بیہیویورل ڈیزیزز کا یہ مطلب ہے اس کی تربیت ایسی ہوئی کہ بگڑا ہوا ہے یہ یا خود بہت بگڑا ہوا ہے یہ ہے بیہیویورل پرابلم لیکن یہ جو سیکیٹریس پرابلم ہے یہ تو اسی طرح اسے پھوڑا نکلا ہوا جیسے کسی کو اپینڈیکس ہو گیا جیسے پتے میں پتھر ہو گئے یہ تو ایک بیماری ہے نا یہ تو جب بھی ایٹیچوڈ کے اندر آپ کو جب بھی آپ کو ایٹیچوڈ کے اندر پرسسٹنٹ چینج نظر آئے تو فوری طور پر اس کو ڈائگویورل جیسے آپ کو بار بار پشاب آ رہا ہے تو کیسے پتہ لگے شوگر ہے کہ نہیں تو یورن چک کروائیں اور بلڈ شوگر چک کروائیں تو پتہ لگ جائے گا شوگر ہے کہ نہیں تو اسی طریقے سے اگر اس طرح کا کوئی صورتحال ہے تو فوراں کسی کلینکل سائکولوجسٹ کو دکھایا جائے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ کیمیکل دس آرڈر ہوتا ہے تو وہ کیمیکل دس آرڈر بلڈ تس کیسے پتہ جل سکتا ہے کسی کا کیوں تس طریقے سے دیکھیں مجھے اس کا تو پتہ نہیں کہ کوئی کیمیکل مارکر اس کا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا لیکن جو سائکیٹریسٹ ہے وہ بہت ٹرینڈ ہوتا ہے اور ان کے پاس یارڈ سٹک ایک پورا فارمولا موجود ہوتا ہے ایک کرائٹیریاز موجود ہوتے ہیں جن کی روشنی کے اندر وہ یہ ڈائیگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ سکٹزوفرینیا ہے دیکھیں آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ جو سکٹزوفرینیا ہے یہ موڈ ڈیس آرڈر نہیں ہوتا یہ تھوٹ ڈیس آرڈر ہوتا ہے تھوٹ ڈیس آرڈر میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کام کرتا تھا تو میرا جونئر تھا تو آ کے اس نے کہا کہ جی میرے تو خلاف دشمن ہیں ہسپتال میں بہت زیادہ میں نے کہا وہ کیسے دشمن ہیں کہتا ہے دیکھیں میں گاڑی ابھی کھڑی کی ہے تو میری گاڑی میں سے جو ہے وہ کسی نے سینجی جو ہے وہ میں نے ڈلوائی تھی چار سو رپے کی تو وہ میں نے بھی چیک کی ہے وہ تو آ دی ہے دو سو رپے کی اور پھر یہ ہے کہ میں اس لیے کہتا ہے میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہی واقعہ میرے ساتھ ملتان میں بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ میرے دشمن ہیں وہ میرا پیچھا کرتے ہیں اور ایک دفعہ تو اس نے حد کر دی ہمارے ٹی بریک کے اوپر عموماً چائے پکوڑے سموسے ہوتے تھے وارڈ کے اندر تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکا تھا تو اس کا وہ باغ تھا کنووں کا تو وہ کنووں کی ایک پیٹی لے آیا تو وہ جس نے ارینج کیا تھا وہ ٹی کلب تو اس نے کہا چلو آج سموسے ہی آج کنو کھاتے ہیں تو اس نے کنو رکھے تو ایک دم وہ غصے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یہاں کون ہے جو میرے گھر میں میری جسوسی کرتا ہے میں نے کہا کیا ہوا تمہیں کہتا ہے ابھی کل ہی میں اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمیں کنو کھانے چاہیے اور دیکھو یہاں کنو موجود ہیں تو کون ہے جو یہاں جسوسی کرتا ہے میرے گھر کے اندر اچھا اب یہ دیکھیں نا یہ ہے تھوٹ ڈیسورڈر تھوٹ ڈیسورڈر تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ تھوٹ تو یہ سکرزوفرینیا کی ٹیپیکل نشانی ہے عمومن یہ جو گرینڈور آئیڈیاز ہیں کہ مجھے ایک بہت الہامی خبر رات کو ملی ہے خواب کے اندر جس میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر جو ہے جھوٹ کو ختم کرنا ہے اور تمام لوگوں کو یہ اس طرح اور سبق دینا ہے اس طرح کے جو تھوٹ کے آرڈر ہیں تھوٹ اور ان میں جب بہت نیگٹیف تھوٹ آ جاتے ہیں تو یہ آتے ہیں کہ یہ نورین کے ہاتھ میں جو یہ جو اس نے ہاتھ پیچھے کیا ہے اس کے ہاتھ میں چھوڑی ہے یہ ابھی میری پیٹ میں چھوڑی مارے گی وہ پیرانوئی خیال آتا ہے نورین مجھے آپ کسی کو